بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹی وی اوکارا میں ڈسٹرکی تاریخ میں پہلی بار خاتون ڈسٹرک اینڈ سیشن جج تائنات ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جزیلہ اسلم نے اپنے اہتے کا چارج سنبھال لیا ڈسٹرک بار اسوسیشن کی جانب سے جزیلہ اسلم کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈسٹرک بار اسوسیشن کے حال میں پہنچنے پر جزیلہ اسلم کا پرتفاق استقبال کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی کی اس رپورٹ میں ڈسٹرک کی تاریخ میں پہلی بار خاتون ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کی تائناتی پر ان کے عزاز میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جزیلہ اسلم نے اپنے اہتے کا بقاعدہ چارج سنبھال لیا ہے ڈسٹرک بار اسوسیشن اکارہ کی جانب سے جزیلہ اسلم کے عزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ڈسٹرک بار اسوسیشن کے حال میں پہنچنے پر جزیلہ اسلم کا پرتفاق استقبال کیا گیا صدر ڈسٹک بار اسوسیشن میاں تلت محمود جنرل سیکرٹری جنید اقبال کھچی سابق صدور چودری اسلم جعوید چودری ریاض الحق سابق سینئر نائب صدر مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ نے جزیلا اسلم کو گلدستے پیش کیے بعدنا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈسٹک بار اسوسیشن اکارا میاں تلت محمود جنرل سیکرٹری جنید اقبال کھچی نے انہیں اکارا تائناتی پر مبارک بات پیش کی اور اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا انہوں نے کہا کہ بار اور بینچ کے درمیان مسائلی تعلقات ماضی میں بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کے لیے کوشاں رہیں گے ڈسٹک کینس سیشن جج جزیلا اسلم نے ممبران بار کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی نظام اور سائل کی دادرسی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے بعد ازاں پرتکل لفچائے کا احتمام کیا گیا تھا سیالکورٹ میں ستیلی ماں کے ظلم سے تنگا کر خودکشی کرنے والے نوجوان کو پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے بچا لیا واقعی کی فوٹیج سپیشل ٹی وی نے حاصل کر لی یاسر نامی نوجوان ساہو والا نہر پر ریلوے لائن کے پلس سے خودکشی کرنے لگا تھا کہ قریب سے گزرتے شہری نے شور مشایا تو پیٹرولنگ پولیس کے جوان بروقت پہنچ گئے ایک گھنٹہ بحث کے بعد پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار نے خودکشی کرنے والے نوجوان کو خودے سے بچا لیا پولیس اہلکار نے جان پر کھیل کر نوجوان کی جان بچائی فوٹیج میں نوجوان کو پل کے سائٹ پر کھڑا دیکھا جا سکتا ہے پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار کو روکنے کی کوشش کرتے بھی سافت دیکھا جا سکتا ہے نوجوان کو رسکیو کر کے اس کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا فیصلہ باد میں سی ٹیو مقصود احمد نے سمندری کا وزٹ کیا اور لرنر برانچ کے نئے آفس کا اختتاہ کیا سی ٹیو کا کہنا تھا کہ اب ہر شہری شناختی کارڈ پر لرنر لائسنس بنا سکتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں دلبیر حسین کس ریپورٹ میں فیصلہ باد میں سی ٹیو مقصود احمد نے سمندری کا وزٹ کیا اور لرنر برانچ کا اختتاہ کیا اس موقع پر سہیل سرور صدربار اسوسیشن ارشد منیر گل مدسر علی بھی موجود تھے سی ٹیو مقصود احمد کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے زیلے کی پابندی ختم کر دی ہے اب ہر پاکستانی شناختی کارڈ پر لائسنس بنا سکتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ نئی پالیسی سے عوام کو سہولیات ملیں گی اور آسانی سے لائسنس بنے گا لرنر برانچ میں نئی ڈوپلیکیٹ اور ری نیو لائسنس بنائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آجیس صاحب پنجاب جناب آجیس صاحب پنجاب کے بلگت کے مطابق سموندری تحصیل کے لیے نیا ڈرائیونگ نیسنس بنائے گئی ہے جہاں سے عوام متفید ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کی تویتبندی میں حق آپ کے پاکستانی شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر اس آفٹ میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ڈرائیونگ نیسنس بنائے جائے گا تو میری یہ عوام سے اپنید ہے کہ ڈرائیونگ نیسنس کے حصول کے لیے بہت زیادہ وہاں کی حصولوں کے لیے سورتیں پیدا کر دی گئی ہے یہاں پہ آپ کا لرنر، رینیو ورد، روپلیکیٹ، انٹرنیشنل تمام لسنس یہاں سے بنائے جائیں گے بابلن یہ ہوئی ہے کہ پورے پاکستان میں جناب آجیس صاحب کے بلگن کے تابق کیونکہ چھناختی کارڈ کی پسندی پہلے زلہی لیور پہ لسنس بنتے تھے اب آپ کا فلک کومیشن ہاتھی کار چاہے آپ کوئیٹا سے طلق کرتے چاہے پشاور سے یا سندھ سے یعنی کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری فیصلہ بات زلے سمپران ٹرابین لسنس بنا سکتا ہے کیونکہ یہ عزیس صاحب کا وزن تھا ہم نے یہ پوری طور پر عمل کر دیا اس دفعہ جناب پورے پنجاب میں تیس لاکھ لوگوں نے لسنس بنوایا ہے کیونکہ یہ شرط ختم ہو گئی زلے کی پبندی ختم ہو گئی تو بہت زیادہ لسنس میں اضافہ ہوا تو کیونکہ سسٹم اپگریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کہنے کہ ہمارا جو ہیڈکوٹر ہے اس کو بھی اس کی قداد بھی بڑھائی جا رہی ہے تو جن لوگوں کے لسنس بن چکے ہیں ان کو ابھی کارڈ نہیں مل رہے ہیں یہ جناب آجی صاحب نے بھی بتا دیا اپنے پریس کانسل میں بتایا تھا اس کے لیے انہوں نے خوری طور پر عوام کی صورت کے لیے ای لسنس کا اجراہ کر دیا ہے اب جو تیسٹ پاس کرے گا اسی وقت اس کے موبائل پر آپ کو ای لسنس پروائیڈ ہو جائے گا وہ ای لسنس آپ کا لسنس ہوگا کوئی ٹریفک اہل کار آپ کا بغیر لسنس ہونے کی کہ آپ کے پاس لسنس کارڈ ہی آپ کا چلا نہیں کر سکتے گا کیونکہ ای لسنس آپ کے موبائل میں مجود ہے شکرگر میں چینی زخیر اندوزوں کے خلاف کاروائیڈ نورکورٹ میں دکاندار سے چینی کے سو بیک برامت کر لیے گئے دکاندار نے چینی گودام میں زہیرہ کر رکھی تھی گودام کو سیل کر کے بھاری جرمان آئیت کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ زہیر شدہ چینی سرکاری تحویل میں لے لی ہے جسے حکومتی نرخوں پر بیچا جائے گا اور زخیر اندوزوں کے خلاف کاروائیاں چاری رہیں گی گزروالہ میں سوئی نورڈن گیس کمپنی کی گیس چوری کے خلاف کاروائیوں میں تیزی سوئی گیس کے ٹاسپورس ٹیموں نے تین سو گریلوں مشکوک میٹر اتار کر فرانسک لبارٹی بجوا دیئے مختلف علاقوں میں کمپریسر استعمال کرنے پر ستر میٹر ڈس کنیکشن کر دیئے گئے تیز کمرشل اور انڈسٹریل مشکوک میٹر اور دو ٹیمپر تبدیل کر کے فرانسک لبارٹی میں بجوا دیئے گئے تین ٹیمپر میٹر ثابت ہونے پر مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروا کر پنتالیس لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا گیا یومی شہدہ کی مناسبت سے کراچی میں خلق خدا فاؤنڈیشن اور کیکے ایمنٹ مینجمنٹ کے اشتراک سے بطن عزیز کے دفاع کے لیے جامع شہادت نوش کرنے والے شہدہ کو خیراجے اقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں فیاض حسین کس ریپورٹ میں پاکستان امریکن کلچر سینٹر کراچی میں خلق خدا فاؤنڈیشن اور کیکے ایونٹ مینجمنٹ کے جانب سے یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب سے مقررین نے خیطاب کرتے ہوئے شہدہ کو زبردست خیراجے تحسین پیش کیا اور کہا کہ ملک خدادات پاکستان کے لیے ہمارے افواج نے زبردست قربانیہ دیں ملک کے اندر اس وقت ملکی سلامتی آپ کے سامنے میشہ تھا آپ کے سامنے غربت مہنگائی بیرزگاری آلہ سطح پر پوچھی ہوئے ایسے چھوٹے چھوٹے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس اکثر کہتے ہیں جیلیں بنتی ہیں کتروں سے دریا بنتی ہیں سمندر بنتی ہیں اور ایسے بڑے بڑے ایونٹس اپرے پاکستان میں آرگنیز ہوتے ہیں اس میں بڑے ٹیلینٹڈ لوگ آتے ہیں ٹیلینٹڈ بچے آتے ہیں جو بڑی اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں اسفیش کرتے ہیں گفتو کرتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ایونٹس کے اندر پاکستان کے اندر جب یہ 6 ستمبر جو آپ مناتے ہیں اس کی بنیاد کیا تھی وجہ کیا تھی اور آرگنیز کرنے کا مقصد کیا تھا تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ آج جو ایونٹس جو آرگنیز کیا ہے آپ کے 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 منیجمنٹ نے ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی منیجمنٹ جن کی پوری ٹیم ہے یہ پرگرام کرتی رہی ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ویسے بھی 27 سمدان جمعہ کے دن وجود میں آیا ہے اور کلمے کے نام سے وجود میں آیا ہے لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قائد ازم جس نے یہ ملک آزاد کرا کے دیا اور وہ آزاد کو ہم بند کے کرا کے دیا لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ لیکن نہ جتنے بھی شہدہ ہیں ہمارے آرٹ فورسز کے خاص طور پر اگر میں پینفرس کی پیشے میں دیکھوں تو بڑی تعداد کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے پیٹ کی جنگ نہیں لٹ رہے تھے وہ جنگ لٹ رہے تھے اس ملک کی سلامتی کی اور آج ماشاءاللہ سے ان کی جو آج قربانی ہیں آج وہ رنگ لے کر آ رہی ہیں آج وہ ملک آزاد ہمیں ملا پاکستان جس آزاد ملک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے آج اگر آزادی کی اگر میں بات کروں یا میں اگر دفاعی پوزیشن کی بات کروں آج دیگر ممالک اندر بھی آپ دیکھیں چیچینی ہیں بوسینی ہیں شام اے را کے کئی اس ملکیں جو آزاد نہیں ہیں اس کی وجہ یہ کہ دفاعی نظام ان کا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے لیکن دفاعی جن کے مناسبت سے کر میں بات کروں تو آج اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک اندر ایٹم مم ہے ہمارے پاس جو ہے وہ میزائر ٹیکنولوجی ہے حالانکہ کتنی اختلافات ہوں آپ پاس میں سیاسی جماعتوں کے لیکن ہم اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک زفکار علی بٹو جس نے راجہ بزار میں لرکار کی اور یہ کاغ کے وائٹ ہاتی کہ قوم گھانس کائی کے لیے کہ ایٹم ممضور بنائے گی تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس وہ ہر چیز موجود ہے جس پہ جو دشمانیں ہمارا بیلی آنکھ بھی یہاں ڈالنے سے پہلے دست دفعہ تصور کرتا ہے باقی کشمیر علیہ کچھ معاملات تھے جو کہ آرٹیکل 3 سیونٹی اے ریوک کر کے اس کو کسی طریقے سے شب خون مارنے کی کوشش کی گئی خیر کوئی بات نہیں کشمیر بھی انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ کنگمار رشتہ جو ہے وہ رشتہ شہر رکھ کر رشتہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں دریاں ہیں تو وہاں جیلیں یا وہاں پارڈ ہیں والا کرے گا انشاءاللہ دیسے آج ہم سب جو لوگ سیلیبریٹ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت تیسا آئے گا اور انقریب وہ وقت ہے وہ وقت ہم انشاءاللہ جو کشمیری جو ہوں گے وہ بھی مارسل سے پڑا ہم سیلیبریٹ کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج نوجوان نسل جو ہے سب سے پہلے اسے اس زمین کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اور اس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پاکستان دیا ہے لاکھوں قربانیوں کے سلے میں یہ پاکستان ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے آج ہماری نوجوان نسل جو ہے اسے اپنی افواج کے ساتھ دیکھیں افواج بھی اقوام کا حصہ ہوتی ہے اور دنیا میں وہی افواج کامیاب ہوتی ہیں جن کے پیچھے ان کی اقوام کھڑی ہوتی ہیں ہم جیزر چھ ستمبر مناتے ہیں یوم دفاع تو اس وقت بھی اس ملک کی دس کروڑ عوام وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی آج اس ملک کی چوبیس کروڑ عوام جس میں سکسٹی فائی پرسنٹ وہ نوجوان ہیں آج بیرونی ایجنڈا یہ ہے اغیار اور اس ملک کو نقصان دینے آلے لوگ ہمارے بچوں کو جس طرح ورغلا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو اپنی افواج کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں سرحدوں پہ شہید ہونے آلے جو لوگ ہیں کسی کے شوہر ہیں ادارے غلط نہیں ہوتے کسی فرد واحد کا کردار غلط ہو سکتا ہے اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو یہ مٹی ہماری ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو اس طرح کی تقریب کے نکال سے ہمارے نوجوان نسل کو اگاہی ملتی ہے اور عوام کو ہماری افواج کی لا زوال قربانیوں اور شغطہ کو یاد کرنے کا موقع بھی فراہم ہوتا ہے اس وقت ہم جس سیناریو میں پھسے ہوئے ہیں اس وقت ہمارا ملک اس میں ہمیں یہ چیز باور کروانے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ جو ہماری جو شہدہ نے جو قربانیاں دیں اور اس ملک کو حاصل کیا اس وقت ملک جس مشکلات میں ہے تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اس ملک کو اس وقت اس مشکل سے نکالنا چاہیے اور ہم ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی ایک ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ جو ہے ہم آج جو ہے جو انہوں نے دشمنوں کے لیے کیا تھا آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کام کریں اور جو خطرہ اس کو ملک کے اندر ہی ہے اس سے بچانے کے لیے جو ہے ہم دفاع کا کام کریں ہمیں دفاع ہو گیا 14 دسمبر ہو گیا 14 دسمبر کی بڑھتی ہے اس طرح کی پروگرام ہم کرتے ہیں تاکہ بچوں میں جذبہ بیدا ہو اس پیچیز کے حوالے تھے یا کسی بھی چیز کے حوالے تھے ہم کرتے ہیں کہ بچے ہمارے آگیاں ہیں اور اپنی چیزوں کو سمجھیں اپنے لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ہو اور یہ ہمیں دفاع جو ہے ہمارے پورزیز کا دین ہے جنہوں نے تینی جانوں کی قربانی دیئے اور ہماری خاصلیت میں لوگ شہید ہوں ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ آج کے دن میں ہی صرف زبانی باتیں نہ ہو بلکہ انسان کچھ سیکھ کر جائے آج جب وہ اپنا وقت دے رہے ہیں تو وہ یقیناً کچھ سیکھ کر جائے اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اس پروگرام کو اٹین کیا ہے آج وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر گئے ہوں گے جس میں پورزیز کی حوالے سے بھی کچھ ٹپس ہیں اس کے علاوہ ورچول ریالیٹی کی حوالے سے بھی کچھ ٹپس ہیں اور سیلف ڈیفنس کے حوالے سے بھی ٹپ ہیں اور ہمارا بسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکے کہ دفاع وطن ہے بقائے وطن آج پاکستان کو بقا کے لیے ہر لحاظ دفاع کے ضرورت ہے اور یہ دفاع صرف سرحدوں پہ نہیں ہے بلکہ اس دفاع کے لیے ہمیں اپنی انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی کام کرنا ہے ہمیں اپنے ایڈوکیشن پہ بھی کام کرنا ہے اپنے لوگوں پہ بھی کام کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی کام کرنا ہے تقریب کے دوران مختلف سکولوں کے بچوں کے درمیان بطن کے انوان سے تقریب کا مقابلہ بھی ہوا اور بچوں نے زبردست جوش اور جذبے کے ساتھ ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں غازیوں اور شہدہ کی عظیم قربانیوں کو اپنی تقریری کے ذریعے خیراج تحسین پیش کیا کہ ہم فضا میں ہوں سمندر میں ہوں یا میدانوں میں حضنوی آج بھی لاکھوں ہیں مسلمانوں میں قوتِ حیدرِ قرار کے بارس ہم ہیں کربلا والوں کی تلوان کے ایسی تلوار جو ظالم کو بنا کرتی ہیں اور اگر حکمِ خدا ہو تو اٹھا کرتی ہے اور اگر حکمِ خدا ہو تو اٹھا کرتی ہے بعد ازاں کامیاب طلبہ میں انعامات اور تعریفی اسنا تقسیم کی گئی منتظمین کی جانب سے تقریب میں آہوے مہمانوں کو سندھی اجرک اور شیلڈ پیش کی گئی تقریب کے دوران یومِ دفعہ کا کیک بھی کٹا گیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا گلگت بلدستان کا دورہ جس میں نگران وزیراعظم نے وزیراعلا گلگت بلدستان گلبر خان سے ملاقات کی ملاقات میں وزیراعلا گلگت بلدستان نے وزیراعظم کو گلگت میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں بے شرفت کے حوالے سے اگاہ کیا اور عوامی پلاہی منصوبوں پر بالخصوص صحت و تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی وزیراعلا نے وزیراعظم کو گلگت بلدستان کی روایتی پوشاک بھی پیش کی ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور کا کہنا ہے کہ ریلوے ملاسمین کو تنخاؤں کی بروقت ادائیگی نہ کی گئی تو نیا بہران کھڑا ہو سکتا ہے جس کے تمام تر ذمہ داری انتظامیاں پر ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصلباد ریلوے سٹیشن پر کیا آج تیرہ تاریخ ہوتی ہے جن پر ہاتھ کی ان کو اس قسم کو ترخوابی کی دی ان کو آج سے ترخوابی نہیں ملی اور ابھی دیٹور رہت ہے پھر اس کے پاس دیٹور ہے پھر دیٹور ہے لیڑا خرق کر کے رکھ دی ہے یہ جو نیا نظام لے کر آیا ہے ہمارا سیر کے نام سے یہ سہیر کا رضا ہے یہ کوئی نام ہے جو ملاتن کو چسر ہے قانون انسانوں کی آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں یہ کیسا قانون بنائے آپ نے یہ رین کا ملاتن آج جب گھر جاتا ہے تو اس سے بچے کی نراز مقامدار کی نراز سکول کے ٹیچرز میں نراز نہ وہ بچوں کے پیٹنے کی پیٹنے میں ہے پھر لیترہ مہنگے کر دیئے گئے کہ نہ مل دے سکتا ہے آج ریلوے بلاس پیپ کی حالت ازاری ہے کہ گھر سے بھی دالی ہیں باہر سے بھی دالی ہیں اور یہ حال صرف ریلوے بلاس پیٹنے میں مارا نہیں ہے آج یہی حال ریلوے بلاس پیپ کی حالتران کا بھی ہے آج کے دل تک آپ کو کسی ریلوے بلاس پیپ کی ترخواہ دیئے ہیں اور نائن باہر سے بلاس پیپ کی ترخواہ دیئے ہیں یا سکیشوں کو بلاس پیپ کی ترخواہ دیئے ہیں تو وزیر ریلوے بے صاحب آپ ریلوے میں آئے ہیں لیکن لیکن سسٹم مطارب کرانے والا ہے اور اس کی بھی تحقیقات کروائیت ہے کہ سٹیپ سسٹم کو لانے کے لیے کتنی کروڑ رمے کے رقم دیئے ہیں لوگوں نے اور ایک اور آپ کو بہت بکاتا چلوں اس کا سازی کے اندر کتنی ریپورٹس بنائے گئی ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائیں کروڑا پہ رہے میں ملازمین کا انہوں نے فیزمیل دیر خوٹوں پر بنایا ہے تو اس گل کو پکیسر شیہ سے ہم اخبرات کے سر پڑھ رہے ہیں اچھی خبریں مل رہی ہیں یہ اچھی نہیں یہ دو سو پیس اٹھائیں نہیں ملتی تھی آج ایک سو چالیس ملکی سروفر دسریاب ہے تو خدارہ اس پاکستان ریل بے پر سے نظر پھارے یہ قومی دمائی اور پلائی ادارہ ہے اس کے اندر بھی بے رہے بھی اہدہ صاحب ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے رین کا خزانہ کدھر چلا گیا ہے اور یہ جہاں پر مصروبہ بس مصروبے آتے رہے ہیں ان کی بھی شباب تحقیقات ہونی چاہیے اور چنیوٹ میں پٹواری بھی بجلی چور نکلا فریسکو ملازمین کا سیٹلائٹ ٹاؤن پٹواری کے گھر پر چھاپا چھاپے کے دوران افتا پٹواری کی بجلی چوری پکری گئی افتا پٹواری مبینہ طور پر کنڈے لگا کر ائر کنڈیشنر اور ڈیگر بر کی علاج چلا رہا تھا فریسکو ملازمین نے رنگے ہاتھوں بجلی چوری پکر کر کاروائی شروع کر دی گجرہ والا میں ڈینگی مچھر کا بار دن با دن بڑھنے لگا زل انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ناہلی کی وجہ سے پانچ سو مشتبہ کیسز اور اٹھاون افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی روہ سال میں چھتی سو جگہوں پر ڈینگی لاروان برامت ہوا مزید تفصیلات چانتے ہیں بیوروچ چیف غزنفر شاہ سے جی غزنفر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جب وہ گجرہ والا میں زل انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ناہلی کی وجہ سے ڈینگی مچھر نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے پانچ سو سے زائد مشتبہ افراد ہیں اور اٹھونجیا کے قریب ایسے افراد ہیں جن کا ڈینگی ٹیسٹ جونسہ ہے وہ پاسٹیب آگے ہیں جو اس وقت ڈی ایچ ٹیو گجرہ والا ہسپٹل میں زیر علاج ہیں اس کے علاوہ میں اگر بات کروں جس جگہ سے ڈینگی لاروان برامت ہوا ہے وہ تین ہزار چھے سو کے قریب ہے جس میں آؤڈور کی بات کروں تو آؤڈور جونسہ ہے وہ دو ہزار کے قریب ایسی جگہ ہے اور انڈور کی بات کی جائے تو ایک ہزار چھے سو کے قریب انڈور ہیں مقامات ہیں جہاں پر ڈینگی لاروے کو طلف کر دیا گیا ہے اگر گجرہ والا رینج میں ایک سو چوانوے کے قریب یوسیز ہیں جہاں پر مختلف ٹیمیں جونسی ہیں محکمہ صحت کی کام کر رہی ہیں اگر انڈور ٹیموں کی بات کی جائے تو انڈور ٹیمیں جونسی ہیں چھے سو پچاس کے قریب ہیں اگر آؤڈور ٹیموں کی بات کی جائے تو ایک سو اسی کے قریب ہیں جو مختلف مقامات پر کام کر رہی ہیں لیکن جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا ایک ہی گلہ تھا محکمہ صحت کی طرف اور زلانتظامیہ کی طرف کے جو ڈینگی ہے اس کا سر اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈینگی مارک جو سپری ہے وہ نہیں کیا جا رہا لیکن اگر بات کی جائے یہ حقیقت ہے واردوں میں مختلف تحصیل ہسپیٹوں کے اندر بھی ڈینگی وارس کا قیام کر دیا گیا ہے اور مریض بھی وہاں پر زیر علاج ہیں اس کے علاوہ اگر پارکوں کی بات کی جائے تو پارکوں کے اندر بھی سپری جونسا ہے وہ نہیں کیا گیا اگر جنرل بس ٹینڈز کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی سپری جونسا نہیں کیا گیا اس کے علاوہ مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر اگر سکول کی بات کی جائے کالچز کی چھتوں کی بات کی جائے جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر بھی سپری نہیں کیا جا رہا اس کے لئے ٹائر شاپس ہیں وہاں پر بھی ڈینگی کا لاروہ جونسا ہے پرامت کیا گیا ہے لیکن وہاں پر بھی سپری نہیں کیا گیا لیکن وہاں پر طرف جونسا ہے وہ کر دیا گیا ہے ڈینگی جونسا ہے روز بروز اس کے خطرات جو ان سے ہیں وہ مڈرار ہیں اور شہری جو ان سے ہیں کافی پرشانی میں دکھائی دی رہے ہیں گجہ والا میں اس وقت اٹھونجہ کے قریب جو ان سے ہیں وہ شخص جو ان سے ہیں زیر علاج ہے جن کا ٹریٹمنٹ جارہی ہے لیکن گجہ والا میں جو کالز مسئول ہوئی ہیں لیکن سینٹر میں وہ اٹھونجہ کے قریب ہیں جن کو رسپانس کیا گیا ہے وہ چھپنجہ کے قریب ایسی ہیں جہاں پر مریضوں کو لاکر اسبتال تک رسائی دی گیا اور ان کا ہر قیمت پر علاج بھی کیا جا رہا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سپری کیا جائے گجہ والا میں دہی علاقوں میں اور مختلف مقامات کے اوپر ڈینگی برقابو پایا جا سکتا ہے جی گجہ والا میں خواتین کے لیے خوک کلامت بننے والا ملزم پکڑا گیا ملزم سر اراز شلطی خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا اور موٹر سائیکل پر فرار ہو جاتا ملزم کی متعدد خواتین کے ساتھ حراسکی کی سیسی ٹی وی فوڈی سپیشل ٹی وی نے حاصل کر لی ملزم کی وجہ سے خواتین نے گھروں سے نکلنا محدود کر دیا ملزم کے خلاف مقدمہ درس کر کے گرفتار کر لیا اور مزید تفریش کا عمل جاری کر دیا مصطفی آباد لیلیانی میں جماعت اہل سنت کے زیر احتمام آلہ حضرت اور عقیدہ خطب نبوت کانفرس کا نقاط کیا گیا جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ خطب نبوت اسلام کی احساس ہے ہم ہر لحظہ ہر قدم پر اس کے حفاظت کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں مہردان کس رپورٹ میں جماعت اہل سنت کے زیر احتمام مصطفی آباد لیلیانی میں آلہ حضرت اور عقیدہ خطب نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مفتی محمد حسن علی قادری اور مفتی علی حسین رزوی نے خصوصی خطاب کیا مقررین نے خطاب کرتے ہوئے آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے افکار پر اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ آلہ حضرت کی ساری زندگی عقیدہ خطب نبوت کا دفاع کرتے ہوئے گزری آج ہمارے لئے بہترین وقت ہے کہ ہم ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے عقیدہ خطب نبوت کے پہرے دار بنے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں کانسوس میں پیر محمد علیہ آس قادری بابا جی سرکار پیر ولایت علی چشتی میاں وکاس ستیق اور مولانا علی مرتزہ کے علاوہ چینمنٹ پریس کلپ للیانی میاں شہزاد آمن نے خصوصی شرکت کی سپیشل ٹی وی سے پھر وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی